بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں حیدر رفیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ سٹاڈیز اکیڈمی سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ نیشنل فانڈیشن کلاس نائت کے لیے ہماری لیکچر سریز جاری ہے اور اسی سریز کا آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے پروپرٹیز آف ریال نمبرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کیونکہ ایکسرسائز 1.1 کے کوسٹن نمبر 2 میں وہی تمام پروپرٹیز یوز ہوتی ہیں اب سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں ایکسرسائز 1.1 کی طرف جس میں آج ہم کوسٹن نمبر 1 اور 2 کو سالف کریں گے کوسٹن نمبر 1 سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے ریپیزنٹس ایچ اپنی نمبر آن دی ریال نائن کوسٹن نمبر 1 ریپیزنٹ ایچ نمبر آن ریال نائن سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریال نائن کو ہم نمبر لائن بھی کہتے ہیں اور ہم نے گیون ہر نمبر کو اس لائن کی اوپر شو کرنا ہے پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس 3 over 4 سٹوڈنٹس 3 over 4 کو ہم نے ریال نائن پر شو کرنا ہے 3 over 4 یہ کوسٹن میں آپ کو دو طرح سے سالف کرنا سکھاؤں گا پہلے تو آپ اس کی فریکشنل آنسر کو ڈیسیمل پوائنٹس میں نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد پوائنٹ کر لیں پلوٹ کر لیں اس کو یا آپ یونٹس کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے کر لیں کہ آپ کے پاس جو ون یونٹ ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے ڈیوائیڈ ہو جائے یہ دیکھیں 3 by 4 کا فریکشنل آنسر ہمارے پاس 0.75 آتا ہے اور اگر میں آپ کے سامنے یہ ایک لائن لگا ہوں جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹر میں 0 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 1 یونٹ ہے یہ پوزیٹیو 2 یونٹ ہے یہ 3 ہے اور اب ٹو سون ہمارے پاس انفینٹی تک جا رہے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس مائنس 1 ہے یہ مائنس 2 ہے یہ مائنس 3 ہے اور اسی طرح ہمارے پاس مائنس انفینٹی تک جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ 0.75 0.75 1 سے چھوٹی کمورٹی ہے اور ہمارے پاس 0 سے 1 تک کا سینٹر ہمیشہ 0.5 بنتا ہے 0.5 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 0.75 0.5 سے بھی آگے ہوگا تو it means کہ کہیں یہاں پہ ہوگا so یہ جو point ہے this will be the 0.75 اور اس کو ہم point A کہہ دیں گے so ایک تو solution pattern یہ ہے کہ آپ given fraction کو decimal میں change کریں اور پھر اندازے سے units کو assign کر دیں کہ یہ نمبر یہاں پہ موجود ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس exact measurement نہیں ہے میں نے last lecture میں بھی بتایا تھا کہ آپ scale کی مدد سے کر سکتے ہیں اور secondly graph paper پہ بھی آپ اس کو exactly plot کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو اندازے سے بتا دیں کہ یہ numbers کہاں پہ lie کرتے ہیں اور دوسرا rule students 3x4 کو solve کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس for example this is a real line یہاں پہ ہمارے پاس 0 ہے یہ ہمارے پاس 1 ہے یہ 2 ہے اور یہ اسی طرح positive infinity یہ minus 1 ہے یہ minus 2 ہے اور اسی طرح یہ minus infinity اب 3x4 کا مطلب یہ ہے کہ obviously ہوگا تو 0 اور 1 کے درمیان میں کیونکہ 3x4 fraction جو ہے وہ 1 سے less بنتی ہے تو اگر ہم 0 اور 1 کو چار برابر حصوں میں divide کر لیں یہ 3x4 کا مطلب یہ ہے کہ چار حصوں میں سے تین حصوں کو آپ نے plot کرنا ہے 3x4 کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے 1x2 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی commodity اگر جو 2 حصے ہیں تو آپ نے اس کو ایک حصے plot کرنا ہے 1x2 اگر 3x4 ہے تو 4 parts کی آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ نے اس میں سے 3 parts کو plot کرنا ہے تو 0 اور 1 کو میں چار برابر حصوں میں تقسیم کر لیتا ہم 1, 2 اور 3 یہ دیکھیں یہ lines لگانے سے ہمارے پاس 0 اور 1 کی جو line ہے وہ 3x4 چار برابر حصوں میں divide ہو گئی ہے اب کیونکہ ہم نے 3x4 کو plot کرنا ہے تو آپ یہاں سے 3rd portion کو گنیں this is the first one second one and third one یہ جو point ہوگا آپ کا point A یہ دراصل اس line کا 3x4 proportion ہے sorry یہ بلا 1, 2 یہ this is the 3x4 part of this line segment so ایک تو طریقہ کار یہ ہے so تھوڑا سا یہاں پہ ہمارے سے تھوڑا سا میز جج ہو گیا so یہ بھی آپ ایک method یہاں پہ use کر سکتے so اس طرح سے students آپ real line کی اوپر different numbers کو plot کر سکتے اس طرح اس کا next part ہے آپ کے پاس minus 1 over 3 part number 2 minus 1 over 3 minus 1 over 3 کی اگر ہم fraction نکالیں تو ہمارے پاس یہ بنتی ہے minus 0.33 یعنی یہ ہمارے پاس ایک recurring decimal بن رہا ہے اس bars کو بھی انشاءاللہ ہم آنے والے lectures میں deal کریں گے یہ ہمارے پاس recurring decimal یعنی minus 0.33 3 3 3 3 type جو number ہوتے ہیں اس کو پھر ہم اس bar کے ذریعے terminate کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ recurring decimal ہے یعنی کہ ایک ہی number بار 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 آرہ ہے تو اگر اس کو ہم plot کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس real line ہے یہ پہ 0 0 ہے یہ positive infinity ہے یہ negative infinity ہے اور یہاں پہ negative numbers ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس positive numbers ہوں گے so minus 0 3 یہ کہاں پہ لائے کرے گا obviously left side پہ اور 0 اور 1 کے درمیان ہوگا اور close to 0 ہوگا کیونکہ 0.5 mid میں ہوتا ہے اور اس سے طرح سے پہلے ہمارے پاس 0.3 ہوگا negative کا so this will be the minus 0.3 اور اس کو ہم point a کہہ دیں اور دیں گے کہ point dot a presents d minus 1 by 3 so یہ ہمارے پاس real line کے اوپر show ہوگیا students اسی طرح ایک part اور میں آپ کو کرواؤں گا جس میں whole fraction ہے اور اس سے related parts آپ خود کر سکتے ہیں part number 6 کی باری چل part 3 کر لیتے part 3 ہے students ہمارے پاس 4 whole 1 by 2 یہ ہمارے پاس compound fraction 1 by 2 سب سے پہلے اس کو solve کرتے 4 2 0 8 and plus 1 that is 9 by 2 9 by 2 کی decimal اگر ہم نکال لیں تو یہ ہمارے پاس بنتی ہے 4.5 اور اس کو اگر ہمیں real line پہ show کرنا ہو تو ہم ایک line لگائیں گے یہاں negative infinity ہے یہاں positive ہے یہاں پہ 0 ہے یہ 1 2 3 4 minus 1 minus 2 اور up to 7 یہ negative so students آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 پہلی بات تو positive side پہ ہوگا اور 4 سے بڑھا ہے اور 5 اور 4 کے درمیان یعنی center بنتا ہے so this will be the dot a اور یہ present کر رہا ہے کس کو 4 point 5 کو آپ لگ دیں گے dot a presents the fractional 4 hole 1 by 2 which is 9 by 2 اور 4 point 5 ہے اس طرح سے آپ اس کو real numbers کی real line پہ dot کر سکتے ہیں so اس سے related questions آپ کی assignment ہے آپ پھوت کریں گے انشاءاللہ اور اگر جو question آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوا تو comment سکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو solve کر لیں گے so یہ تھے ہمارے question number 1 جس میں ہم نے کچھ fractions کو یا real numbers کو real line کے پر plot کرنا سکھا اب ہم چلتے ہیں question number 2 کی جانے جی students یہ ہمارا question number 2 جس میں ہم نے identify کرنا ہے property کو جو ہم نے last lecture میں پڑی تھی so question number 1 ہے students جس میں ہمارے پاس 1 multiply y minus 2 is equal to y minus 2 so اگر ہم previous lecture کو دیکھیں تو اس میں ہم نے detail میں دیکھا تھا کہ یہ کون if a is a real number and 1 belongs to this then a multiply by 1 is equal to a کہ کسی بھی number کی 1 سے multiplication کے بعد ہمارے پاس دوبارہ سے وہ ہی number آ جاتا ہے so students یہ در اصل ہمارے پاس 1 سے multiply ہو رہا ہے y minus 2 اور result میں ہمارے پاس دوبارہ سے y minus 2 آرہا تو it means کہ یہ ہمارے پاس multiplicative identity کی property ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی number جو ہے وہ 1 سے multiply ہونے کے بعد دوبارہ سے وحی resulting number آرہا تو it means کہ ہمارے پاس یہ multiplicative identity کی property use ہو رہی اسی طرح اس کے part number 2 کو دیکھیں تو part number 2 ہے students 0.2 multiply by 5 is equal to 1 ہم نے last lecture میں دیکھا تھا students کے کوئی number سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 0.2 کیا ہوتا 0.2 basically اگر ہم اس کے point کو ختم کریں تو یہ ہمارے پاس 2 by ہمارے پاس 2 by 10 کی fraction میں آگی پھر ہم نے 2 کے table سے cancel کیا 1 by 5 multiply by 5 اور اگر اس کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ resulting number ہمارے پاس 1 آرہا تو last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی number اگر اپنے reciprocal کے ساتھ multiply ہونے کے بعد 1 answer دیتا ہے تو اس property کا نام ہمارے پاس multiplicative inverse property ہے یہاں students ہم اس کی answer میں لکھیں گے basically this is the multiplicative inverse property multiplicative inverse property کوئی بھی number اگر اپنے reciprocal سے multiply ہونے کے بعد answer 1 دیتا ہے سو اس کو ہم multiplicative inverse property کہتے ہیں اسی طرح students part number 3 ہے ہمارے پاس جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ x plus 2 پہ bracket ہے then y add ہو رہا اور next step میں y x plus 2 کی جگہ ہے اور x plus 2 y کی جگہ ہے تو ایسی کون سی property تھی under addition جس میں ہم numbers کو change کر دیتے تھے shift کر دیتے تھے ایک دوسرے کی جگہ so students یہ ہمارے پاس commutative property with respect to addition this is the commutative property with respect to addition کہ a plus b ہو یا b plus a ہو دونوں اپس میں equal ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس x plus 2 plus y is equal to y plus x plus 2 so this is basically commutative property with respect to addition کیونکہ اس میں plus آرہا ہے so that's why ہم اس کو لکھیں گے commutative property with respect to addition اسی طرح students part number 4 ہے ہمارے پاس کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس negative 3 بھی ہے ایک ہمارے answer 0 دے رہے ہیں تو under addition کوئی بھی number اگر اپنے opposite number کے ساتھ add ہونے کے بعد answer 0 دے دے تو ہم اس number کو additive inverse کہتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ 3 b کس کے ساتھ add ہو رہا ہے minus 3 b کے ساتھ یا minus 3 b add 3 b کے ساتھ اور پر ٹھیک ہے ساتھ next part number 5 ہمارے پاس x plus 5 into minus 1 and x plus 5 minus 1 آپ کو یاد ہوگا ہم نے last lecture میں associative property پڑھی تھی کہ ہمارے پاس 3 real numbers ہیں اور اگر ہم shifting of brackets کر کر то اس سے ان کی addition کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑھتا سو اور next part میں ہمارے پاس a اور b bracket ہے دونوں صورتوں میں answer ہمارے پاس same ہے سو یہاں دیکھیں x plus 5 پہ bracket ہے اور next step میں bracket shift ہو کے next stop پہ چلی گئی ہے this is the associative property اسی طرح ہمارے پاس last part ہے minus 3 into 2 minus y سو ہم نے پڑا تھا distributive law کے بارے میں کہ کوئی بھی number جو ہے وہ اپنے دو numbers کے ساتھ multiply ہو کر resulting answer بناتا ہے تو یہاں دیکھیں minus 3 جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس answer آر ہے اور کیونکہ left side سے distribute ہو رہا ہے تو ہم اسے لکھیں گے this is the left distributive law یا left distributive property اگر یہ minus 3 ہمارے پاس right side سے operate ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو right distributive لا لکھتے ہیں سو سٹوڈنٹس آج ہم نے question number one اور question number two کو solve کی ہے question number one کے کچھ easy part میں نے آپ کے لئے assignment چھوڑے ہیں انشاءاللہ آپ وہ کر لیں گے اور اگر نہیں ہوتے تو آپ comment section میں مجھے بتا دیجئے گا تو یہ question number two کا complete solution تھا اور آج کا lecture لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ تو تم فیلوز اور سپرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر دیجئے گا اور ماری چینل کے ساتھ جڑے رہی امان اللہ حافظ